بسم اللہ الرحمن الرحیم بسمہ چھوٹی سی ہوتی تھی جب کرکٹ میچیں دیکھنے آئے کرتی جندروں میں میں کرکٹ کھیلتا تھا تب سے پوٹنشل تحریک انصاف تھی یہ پہلے سی تحریک انصاف میں تھی میں آج ایس ای ڈی سی ایل جاوید قریشی آپ کو اور اسد عمر خاص طور پر آپ کو اور عمران اسماعیل آپ کو کہ آپ نے جس جذبے سے یہ پرسو کیا یہ گرین لائن اور کراچی کی ٹرانسپورٹ سسٹم بھی اور ٹرانسفورمیشن پلان کو بھی تو میں خاص طور پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پہلی چیز تو کوئی بھی مارڈن سٹی کوئی بھی مارڈن سٹی مارڈن ٹرانسپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی اور اگر آپ مارڈن سٹیز کو دیکھیں آنکھوں کے سامنے خاص طور پر چائنہ کے جو شہر دیکھے ہیں وہ صرف اور صرف اتنی بڑی بڑی عبادی وہاں رہتی ہے اور اس لیے وہ شہر کامیابی سے چلتے ہیں کیونکہ ادھر مارڈن ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اور جس طرح اب یہ اسد عمر نے بلکل ٹھیک کہا کہ کراچی پاکستان کا انجن آف گروت ہے کراچی جب خوشحال ہوتا ہے تو پاکستان خوشحال ہوتا ہے ہر ملک کے اندر ایک ایسا شہر ہوتا ہے جو سارے ملک کو چلاتا ہے مثلا لندن ہے وہ برطانیہ کو چلاتا ہے لندن جب اس میں خوشحالی آتی ہے تو سارے برطانیہ میں اس کا ایفیکٹ جاتا ہے نیو یورک خیر امریکہ بڑا ملک ہے لیکن نیو یورک کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے امریکہ پہ اور اسی طرح پیرس کا فرانس پہ پڑتا ہے تو پاکستان کے لیے کراچی کو فنکشنل کرنا کامیاب کرنا خوشحال کرنا اس کا مطلب یہ کہ ہم پاکستان کی مدد کر رہے ہیں تو اس لیے یہ جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے یہ ایک پہلا قدم ہوتا ہے ایک مارڈن سٹی بنانے میں اور کراچی کے جو ٹرانسپورٹ ہے بلکل اصد امر آپ نے ٹھیک کہا کہ اتنی حکومتیں آئیں سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کراچی سے ہوتا ہے لیکن کبھی کسی نے کراچی کی ٹرانسپورٹ سسٹم کے اوپر کبھی بھی توجہ نہیں دی اور یہ ایک پہلا قدم ہے یہ جو گرین لائن ہے یہ جس طرح اصد امر نے آپ کو ڈیٹیلز میں بتایا کہ انشاءاللہ جینوری کے میڈل تک یہ پوری طرح فنکشنل ہو جائے گی یہ آج شروع ہے ٹرائل رن ہوگی اور پھر یہ شروع ہوگی لیکن میں آگے بھی جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں کراچی کو ہم نے اپنی زندگی پچاس سال سے میں کراچی کو دیکھ رہا ہوں اور کراچی کو ہم نے ٹرانسپورٹ ہوتے دیکھا یعنی جو روشنیوں کا شہر تھا اس کو آہستہ آہستہ بجائے ہم نے آگے بڑھتے ہوئے ہم نے اس کو کھنڈر بنتے دیکھا اور اس کی وجہ ہے کہ کبھی بھی کراچی کا جو منجمنٹ سسٹم ہے اس کو پر کبھی زور نہیں دیا گیا تہران چلے جائیں آپ چلیں اپنے ہمسائے ملکوں کو دیکھ لیں تہران کے اندر اگر آپ آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنے سینکشنز لنگ لیں کہ باوجود ایران کو پر سینکشنز لگے ہوئے ہیں وہاں حالات اچھے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے بالکل امریکہ کی سینکشنز نے ان کی خوشحالی کو روکا ہوا ہے لیکن اگر آپ تہران کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک مورڈن سٹی نظر آئی گی اس کی وجہ یہ ہے کہ تہران کی جو منجمنٹ ہے وہ مورڈن ہے اس کی وہی منجمنٹ ہے جو کہ لنڈن کی ہے جو کہ پیریس کی ہے نیو یورک کی ہے وہ ایک شہر کی جو منجمنٹ ہے وہ ایک ملک کی طرح ہے ساری جو شہر کے اندر ہر قسم کی جو شہر کے اندر صورتیں دینی ہیں ٹرانسپورٹ ہے پانی کا سسٹم سیورج وہ سارا شہر خود پروائیڈ کرتا ہے پیسہ بھی وہ خود اکٹھا کرتا ہے خرچ بھی وہ خود کرتا ہے اور ایران کا جو تہران کا جب میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا خرچ ہے آپ کا کتنا آپ پیسہ کٹھا کرتی ہے تہران اب یہ پی ایس ڈی پی سے پیسہ نہیں آتا یہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروینشنل گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں تہران صرف تہران خود ہی پیسہ کٹھا کرتا ہے اور وہ پانچ سو ملین ڈالر ہے پانچ سو ملین ڈالر کٹھا کرتا ہے تہران اس لیے وہ مارڈن سٹی ایس سینکشنز کے باوجود اس کے مقابلے میں کراچی میں دیکھیں کتنا پیسہ کٹھا ہوتا ہوگا میں نے کوئی اندازہ لگایا تھا ایک دفعہ کیلکولیٹ کیا تھا تیس ملین ڈالر بھی نہیں ہے اس کا تو اس لیے کراچی کا جب تک مینجمنٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو کراچی میں بھی جس طرح کو ہم مارڈن شہر چاہتے ہیں اس کا بننا مشکل ہوگا اس لیے جو یہ لوکل گورنمنٹ سے الیکشنز آ رہے ہیں یہ ضروری ہے کہ کراچی کو اٹانومی دی جائے یعنی کراچی جس طرح تہران چلتا ہے نیو یورک لنڈن چلتا ہے اسی طرح کراچی کی بھی جو الیکشن ہو جس طرح ہم اب لاہور کی کروا رہے ہیں ہم اسلام آباد اور پشاور جو ادھر پنجاب میں اور کے پی میں الیکشنز ہو رہی ہیں وہ ایک ڈائریکٹ الیکشن سے ایک شہر کا میر الیکٹ ہوگا اور وہ بلکل اسی طرح شہر کو چلائے گا جس طرح مارڈن سٹیز چلتی ہیں جن کا میں نے نام لیا بھی دوسری چیز کہ جو ہم نے کراچی ٹرانسفورپیشن پلان کے اندر جو وعدے کیے تھے وہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ سب چل رہے ہیں نالے صاف کرنے والے اور یہ جو فریٹ کا کوریڈور ہے یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ سارا کراچی اس طرف کنجیشن ہو جاتی ہے وہاں پلوشنل ایدہ ہے لیکن جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے اور جس کو میں خود وابڈا کے ساتھ اور وابڈا کے چیئرمن کے ساتھ خود فالو اپ کر رہا ہوں وہ ہے کی فور کراچی کا پانی کا مسئلہ اور یہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ جو عذاب آتا ہے کراچی کے لوگوں کے اوپر اور خاص طور پر جو بچارہ غریب طبقہ ہے ان کو جو پانی نہیں ملتا بیسک چیز ہے پانی تو اس کے لئے میں آپ کو خوشخبری یہ ہے جس طرح ابھی حصد عمر نے ٹائم لائنز آپ کو دی کہ اگلے مہینے انشاءاللہ یہ اپروو ہو کے تو اس کی گراؤنڈ بریکنگ شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ چودہ پندرہ مہینے کے اندر یہ کمپلیٹ ہو چکے گا تو دوزار تئیس میں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے دوزار اوگست سے لے کے سپٹیمبر تک ہمارے خال میں کہ ہم کراچی تک کنجر لیک سے پانی پھچا دیں گے اور یہ کیونکہ میرا مجھے سب سے زیادہ ڈیمانڈیس چیز کی آتی تھی تو مجھے اس کے لئے توجہ بھی میری پوری اس پر اور میں آپ کو انشاءاللہ خوشخبری ہم دیں گے اس کی جب جب کراچی تک پانی پہنچ جائے گا اس کے علاوہ جو دو چیزیں میں اور سندھ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے ایک وہ کام کی ہے پاکستان میں جو کہ ڈیولپ ملکوں میں بھی نہیں ہیلتھ کارڈ ہیلتھ انشورنس ایک کمزور یا غریب گھرانے کے اندر ساری ریسرچ ایک چیز بتاتی ہے کہ جو گھرانا غربت کے لکیر سے اوپر بھی ہوتا ہے ایک بیماری کی وجہ سے سارا گھر غربت کے لکیر کے نیچے آ جاتا ہے مکروز ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اللہ کبھی مجھے موقع دے گا تو ایک یونیورسل ہیلتھ انشورنس پاکستان میں لے کے آنگا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلے پختونگواہ میں ہماری حکومت تھی انہوں نے شروع کیا لوگوں نے کہا کہ خرچہ برداشت نہیں ہوگا اور بڑی اس کے اوپر ہمیں شروع میں لوگوں کو شک تھا کہ یہ نہیں کامیاب ہوگا آج پختونگواہ میں سارے خاندانوں جتنے بھی خاندان ہیں پختونگواہ میں سب کو ہیلتھ انشورنس مل چکی ہے دس دس لاکھ روپیہ ایک خاندان کے لیے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں اس کے بعد پنجاب میں ہم نے شروع کیا تھوڑے سے ڈسٹرکس میں شروع کیا اور اب جنوری سے لے کے مارس تک سارے پنجاب کے اندر ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس آ جائے گی بلوچستان بھی اب تیار ہو گیا ہے جو در ہماری حکومتیں ہیں ازاد کشویر میں اور گلگت بلتستان میں وہ بھی تیار ہیں ادھر بھی وہ اب ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں گے سب کے لیے تو سندھ حکومت کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صوبوں نے سارے کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ کو اس میں ضرور شرکت کرنے چاہیے کیونکہ سندھ کے لوگوں کو بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہاں بھی فیملیز کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو اور خاص طور پر غریب لوگوں کے لیے ان کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں بندل آئیلنڈ کی جو یہ کراچی کے پاس جزیرہ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس پہ جو انہوں نے این او سی کے واپس لے لیا تھا اس سے سب سے زیادہ سندھ کو فائدہ ہے سندھ سب سے زیادہ اس سے گین کرے گا اس میں سب سے زیادہ نوکریوں سندھ میں جائیں گی ایک مارڈن شہر بنے گا کیونکہ شہر ہمارے پھیلتے جا رہے ہیں جتنے شہر پھیلتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ مشکل ہے سیورج سسٹم ویسٹ ڈسپوزل ادھر پروائیڈ کرنے کا اس لیے ضروری ہے کہ ایک مارڈن شہر بنے اور مارڈن شہر جو اوپر جائیں جس طرح دبائی ہے جس طرح نیو یوک ہے جس طرح مارڈن شہر ہے کیونکہ یہ اگر پھیلتے گئے سیورج سسٹم اور پانی اور یہ سب کچھ امنٹیز نہ یہ سپلائی کر سکیں گے پھر ہمارے جو انا جو پنجاب بغیرہ میں ہماری فوڈ سیکیورٹی کے آگے ایشوز آ جائیں گے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے ہم نے لوگوں کے لیے ان کے لیے اناج اگانا ہے تو وہ زمین شہروں کے اندر آتی جا رہی ہے اس لیے یہ مارڈن سٹیز جو لہور میں ہم بنا رہے ہیں راوی سٹی وہ ایک نیا شہر ہے اس میں پھر ہم نے درخت اگا رہے ہیں اس کی پوری انوائرمنٹ کا دھیان رکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے وہ پرابلمز نہ ہوں جو آج لہور میں ہیں کیونکہ لہور پھیلتا گیا کسی نے سوچا ہی نہیں اب پولوشن کے بڑے بڑے سویر پرابلمز ہیں لہور میں تو اس لیے کراچی کو بھی اور کراچی میں بھی پولوشن کے لیولز بہت اوپر ہیں یہاں بھی ضرورت ہے کہ آپ کے ایک مارڈن سٹی بنے جو اوپر جائے اور ساتھ پھر آپ اس کی ویسٹ اسپوزل سیورج ٹریٹمنٹ پلانٹس یہ ساری مارڈن فسیلٹیز لگیں تو اس لیے میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو کہ آپ کو اس کی اجازت دینی چاہیے کیونکہ سارا فائدہ سندھ کو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو تو صرف فورن ایک چینج ہوائے گا جو ہمیں فائدہ کرے گا وہ بھی پاکستان کو فائدہ ہے تو ہیلتھ کارڈ اور یہ بندل آئیلنڈ یہ بڑا ضروری ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس کے اندر شرکت کریں ہی لوگ ہیں سارے تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب آٹا بیس کیجی کا بیعہ جہاں ڈھائی سو روپے زیادہ میں گا بک رہا ہے باقی پاکستان سے پنجاب سے اگر یہ کوارڈنیشن ہو تو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پرائس کا ایک ہی ملک میں فرک ہو اور ڈھائی سو روپے بڑا فرک ہوتا ہے غریب لوگوں کے لئے تو اگر ہم یہ کوارڈنیشن کر کے چلیں تو یہ ہمارے ملک کا فائدہ ہے میں آخر میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایس آئی ڈی سی ایل کو اسود عمر آپ کو عمران اسماعیل آپ کو